کوئی بھی سفس یہاں محترم نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور سروں پہ انتا جو دستے قرب نہیں ہوتا قرب نہیں ہوتا وہ جتنا بارتے ہیں اتنا روز بہتا ہے کیونکہ یہ پنجتن کا خزانہ ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا یہ پنجتن کا خزانہ ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا وہ جتنا بارتے ہیں وہ جتنا بارتے ہیں اتنا روز برتا ہے یہ پنجتن کا خزانہ ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا یہ پنجتن کا خزانہ ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا لیکن اکشار کہتے ہیں پردہ چہرے سے ہٹا دو تو مزا آ جائے کبھی بھی کم نہیں ہوتا پردہ چہرے سے ہٹا دو تو مزا آ جائے آ جائے آ جائے پردہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا چہرے سے ہٹا دو تو مزا آ جائے آ جائے اور گر مجھے جلوہ دکھا دو تو مزا آ جائے اور شمش کے دل میں بس یہ تمنا ہے میرے خواجہ کہ چشتیاں رنگ میں رنگا دو تو مزا آ جائے چشتیاں رنگ میں رنگا دو تو مزا آ جائے لیکن پرد پرد مربیتو مریہ پرنا سکی اکبارا یا غریب نگار پرد پرد مربیتو مریہ پرنا سکی اکبارا پرد پرد مربیتو مریہ پرنسکی اکبارا پرد پرد مربیتو مریہ پرنا سکی اکبارا اس لیخو 징بارا اگرم اس لے کار angles یہ کان رہی ہے یہ بات پرد پرد مربیتو مریہ مگر پرنا سکی اکبارا یہ کون رہی ہے دیکھئے گا بلکل تم سننے والی بات بتا رہا ہوں جہپال جوگی جادوگر کا نام سنے ہوگے ایک مہان جادوگر تھا جہپال جوگی جادوگر ایک روز ایک لڑکی کو بھلاتا ہے اور اس لڑکی کو بھلا کے سمجھا کے غریب نواز کے بات بھیستا ہے کیا کرنے کے لیے خواجہ ہندلوالی غریب نواز کا ایمان خراب کرنے کے لیے کہ جاؤ ان کا ایمان خراب کرو انہیں بہتاؤ رہے اسلام سے وہ لڑکی آئی غریب نواز اس وقت قرآن دلاوت کر رہے تھے غریب نواز نے کہا لڑکی کو بیٹا بیٹھ جاؤ وہ لڑکی بیٹھ گئی خواجہ مہیندن چستی رحمت اللہ نے قرآن دلاوت کرتے کرتے اچانک اپنی املی کو چوب کر لڑکی کے ہوتوں پر لگاتے ہیں تو اللہ کا کام دے گئے کہ اس لڑکی کو پندرہ پارا پران یاد ہو جاتا ہے پہلی لڑکی یہ لڑکی جو واپس نہیں جاتی ہے پھر جیپال جو کی جادوگر دوسری لڑکی کو بھیجا وہ بھی آئی غریب نواز نے اسے بھی کہا بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھ گئی پھر قرآن دلاوت کرتے کرتے اچانک اپنے املی کو چھوم کر پھر دوسری لڑکی کے ہوتوں پر لگاتے ہیں تو دوسری لڑکی کو پیسو پارا پرانی یاد ہو جاتا ہے تو اس لڑک وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یا غریب نواز موسیقی موسیقی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان ادھر نہیں ہے سب ادھر دھیانے اپلوڑ دیان دیجئے ادھر کہنا ہے یا غریب نواز خوشبوں پرکڑ ہی بکھرنے کی دعا مانگی ہے یعنی ہر دل میں ادھرنے کی دعا مانگی ہے یا خدا میری عقیدت کا بھرم رکھ لینا کیونکہ پہنے اجمیر میں مرنے کی دعا مانگی ہے پہنے اجمیر میں مرنے کی دعا مانگی ہے میں نے اجمیر میں ہر دل توبان سے تم تو درتی ہو کیا دیکھ سبھی نہ جاؤ میں نے اجمیر میں پہنے کی دعا مانگی ہے کیونکہ پہنے کی دعا مانگی ہے کیونکہ پہنگی ہے کیونکہ پہنگی ہے توفان سے تم تو ڈڑتی ہو کیا لے کے سفینہ جاؤ گی جاؤ گی ارے آج میں ایک طلب تو جانا سکی کیا خاک مدینہ جاؤ گی جو کی دوزرے سار کہتے ہیں توفان سے میں نہ ڈرتا ہوں میں لے کے سفینہ جاؤ گا جائیے بابو جائیے توفان سے میں نہ ڈرتا ہوں میں لے کے سفینہ جاؤ گا ہر سال اکیلا جا چکا ہو اس بار اسے لے جاؤ گا